موسیقی سندھ میں بارشوں کا سلسلہ 31 اگست تک جاری رہنے کی پیش کوئی ہیدرابار، تھٹا، بیٹیاری، بدین، سانگھر، دادو، میہر، نواب شاہ، میر پرخواہ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں ہلکی اور تیز بارش نشے بھی راکے زیرے آب موسیقی سبائی وزیر شرجیل انام ایمن کا کہنا ہے کہ بارش کے پیش نظر حکومت سندھ کی تیاریاں مکمل ہیں نکاسی آپ کے لیے ٹاؤنز کو ضروری مشینری دی ہے وزیر ایلا ہاؤس میں رین امرجنسی سیل قائم کیا ہے سمندر میں تغیانی کا خادشہ ہے ماہیگیر سمندر میں نہ جائیں وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آپریشن عظم استحقام کے لیے 20 ارب روپے ریکرڈک منصوبے کی سیکیوروٹی کے مد میں ایف سی بلوچستان کے لیے ایک ارب 95 کروڑ روپے کی منظوری دی جائے گی وفاقی کابینہ ایک لاکھ میٹرک ٹین چینی کی برامت کی منظوری بھی دے گی اس جانس میں وفاقی حکومت میں رائٹ سائزنگ کمیٹی کے پہلے مرحلے کی سفارشات پیش کی جائیں گی بانی پی ٹی آئے کا رویہ پاکستان کے لیے افراد تفریقہ سبب بن سکتا ہے بانی پی ٹی آئے کسی کے ساتھ پیٹنے کو تیار نہیں یہ رویہ پاکستان کی سیاست میں خلل ہے رانہ صنع اللہ کی تنقید کہا وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور نے کہ جب وہ ہمارے خلاف مقدمات کر رہے تھے ہم نے اس وپی مساق جمہوریت کی بات کی ہے پی ٹی آئے حقیقت تو ہے لیکن سیاسی جماعت نہیں مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا بلوچستان میں صفا کانا کاروائیوں پر ہر آنکھ اشکبار ہے پنجاب اور بلوچستان میں دہشت گرد اور کچھے کے ڈاکو دن تراتے پھر رہے ہیں شہباز شریف زرداری اور مریم نواز صرف مضمتیں ہی کرتے رہتے ہیں امن و امان سیاسی استحقام سے مشہود ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بغیر سیاسی استحقام ناممکن ہے جیل انتظامیہ کو ابھی تک نہیں پتا کہ ان کا آفیسر جیل سے غائب کسے ہوا اس کا مطلب اریالہ جیل میں قیدی سمیت عملہ بھی غیر محفوظ ہے ریٹ آف دی سٹیٹ کہاں گئی سابق ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ اریالہ جیل محمد اکرم کی بازیابی کی کیس میں عدالت کے ریمارکس لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ نے سی سی پیو راول پنڈی کو انتظامیہ سویست کو پھر طلب کر لیا کہا جیل حساس جگہ ہے جیل کا افسر غائب ہے پولیس کا کام ہے کہ اس کو رہنڈے وکیل ایمان مزاری نے کہا ہمیں شک ہے محمد اکرم انٹیلیجنس ایجنسیز کی کسٹڈی میں ہے عدالت نے کہا آپ کے پاس مصدقہ معلومات نہیں مقدمہ درج ہو چکا ہے اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں مفروضوں پر کسی کو کوئی ہدایات جاری نہیں کر سکتے بلوچستان کے چار سے زیادہ علاقوں میں دہشتگردوں کی حملے 38 افراد قتل کر دیئے گئے 20 سے زائد گاریاں اور ریکارڈ جلا دیا دہشتگرد حملوں کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی 21 دہشتگرد مارے گئے سیکیورٹی فورسز کے چودہ اہلکار شہید بولان کے علاقے دوزان میں دہشتگردوں نے ریل ویپل دھماکے سے اڑا دیا ریل سروس موطل بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشتگردوں کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ ایف سی ہرکورٹرز کو ایٹے میں ادا کی گئی آئی ایس پی آئی کے مطابق نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ سرفراز بکٹی اور کمانڈر بلوچستان کور نے بھی شرکت کی نماز جنازہ کے بعد شہدہ کے جستخاہ کی اپنے آبائی علاقوں میں روانہ کر دی گئے شہید حوالدار عبدالغفور فوجی عزاز کے ساتھ عارف والا کے آبائی علاقے میں سپردخاک تعداد کی بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت بولان میں دھماکے سے متاثرہ ریلوے پل کو قومی شہرہ سے ہٹایا نہیں جا سکا این ایچے حکام کے مطابق پل ایک گاڑی پر گرنے سے دو فراد جانباہک ہوئے متاثرہ پل کے ایک حصے کو کاٹ کر لاشیں نکال لی گئی ہیں سیکیورٹی کلیرنس کے بعد آج پل ہٹانے کا مزید کام کیا جائے گا تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن سے مطالق الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا وکیل نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن کی جانچ پرتال الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا الیکشن کمیشن صرف یہ دیکھ سکتا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے تھے یا نہیں وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا ہم چاہتے ہیں مخصوص نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کی وضاحت یا تحصیلی فیصلہ آنے تک الیکشن کمیشن کیس کی سماعت نہ کرے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختون خواب میں مزید اختلافات سامنے آ گئے وزیر اعلیٰ کے پی نے ارکی نے سمنی آتف خان اور شیر علی ارباب کو پارٹی عہدو سے ہٹا دیا آتف خان پیچی آئی پشاور ریجن کے صدر اور شیر علی ارباب زرا پشاور کے صدر تھے آتف خان نے برطرف وزیر شکیل خان کے حق میں بیان دیا تھا شیر علی ارباب نے وزیر اعلیٰ پر اعتماد سے مطالق اقرار نامے پر دستخط کرنے سے انکار کیا تھا شیر علی ارباب کہتے ہیں عوضے سے ہٹانے کی وجوہات کا علم نہیں گھوٹکی کے قریب رونزی کے علاقے میں صحافی بچل گھنیوں کو قتل کر دیا گیا اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ صحافی کو ڈاکوں نے قتل کیا پولیس کے مطابق حملے کے وقت صحافی اپنے کھیتوں میں گیا تھا وزیر علی احسن مرادلی شاہ کا کھوٹکی میں صحافی کے قتل کا نوٹس قاتلوں کی فوری گرفتاری کچھے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت اسلام آباد کے تعلیمی اداروں سمیت ہوسٹل میں منشیات کی سپلائے کے الزام ایک شخص گرفتہ ترجمان این ایف کے مطابق ملزم اسلام آباد کے ایک بڑے تعلیمی تارے اور ہوسٹل میں منشیات سپلائے کر رہا تھا ملزم عالی تعلیم یافتہ ہے سی ایس ایس انتہان کی تیاری بھی کر رہا تھا سرگودھا کی زفر کالنی میں آٹھ فی جماعت کے طالب علم نے کلاس فیلو کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق قتل کا واقعہ انٹرنیٹ پر دونوں دوستوں میں تلخ کلامی کے بات پیش آیا مقتور بچے کے والد کی درخواست پر قتل کا مقدمہ درج ملزم اور اس کے اہل خانہ گھر کو تعلیم لگا کر روپوش مغربی کنارے کے شہر تلکرم اسرائیل کے ڈون حملے میں پانچ فلسطینی شہید اسرائیلی آباد کاروں نے ایک فلسطینی کو قتل اور تین کو زخمی کر دیا غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت مزید نو فلسطینی قتل کر دیئے گئے دیر البلاہ میں اسرائیلی ٹینکوں کی پیش قدمی اقوام متحدہ کی امداد فلسطینیوں تک پہنچنا بند بچوں خواتین سمیت لاکھوں فلسطینی بھوک کا شکار فلسطینی صدر محمود عباس سعودی عرب پہنچ گئے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے پیغام رسانی سے متعلق سماجی رابطے کی ویب سائٹ کی بانی پاول دوروف پر فرانسیسی حکومت نے بارہ الزامات آئیت کیے پاول کو پیرس پہنچنے پر گرفتار کیا گیا تھا قانون کی تحت انہیں اٹھائیس اگرس تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے فرانسیسی میڈیا کے بطابق پاول دوروف کو بیس پرس تک قید کا سامنا ہے تاہم دوروف کے معاون اور محافظ کو تفتیش کے بعد رہائی دی دی گئے بنگدہ دیش کے خلاف منڈی ٹیس کی شکست کے بعد اندھونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق قومی ٹیم مینجمنٹ پولرز کی پرفارمنس سے ناکھوش ہیں قومی ٹیم مینجمنٹ اور سینئر کھلاریوں نے فاس پولرز کی گرتی پیس پر تشویش کا اظہار کیا ہے ذرائع کے مطابق ٹیم مینجمنٹ کا کہنا ہے پاکستانی فاس پولرز پچ پر گھاس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے بیٹرز نے پہلی انکس میں ٹیم کو اچھا ٹوٹل دیا تھا دوسرے ٹیسٹ میں فاس پولر میر حمزہ اور میسٹری سپنر ابراد احمد کو کھلائے جانے کا امکان ہے رشتہ ایپ نے پاک بھارت جوڑی بنا دی بھارت کی تیس سالہ سائمہ والدین کی وفات کے بعد دبائی میں مقیم تھی بہترین رشتے کی تلاش میں جب دل کا رشتہ ایپ پر آئی تو ان کا میچ دبائی میں مقیم پاکستانی آتے سے بن گیا یوں ان کی شادی دھوم دھام سے دبائی میں تیپ آ گئی